ہلو فرینڈز دس اس نردیب بنوال ویلکم بیک تو مای چینل نرو جوٹا بلوگ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درنتی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں آل نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو بھی تباہ دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہلے پہنچیں یہ ہے دوستو آل نیو کیا سونٹ جی ٹی اکس پلس ڈیزل ای ٹی ویرینٹ جہاں تک اس کی پرائسنگ کی بات کریں تو اس کی پرائس جاتی ہے 12.89 لیک ایکسو روم پرائس دلی وہیں اس کی آن روڈ پرائس ہے 15.25 لیک جو کی ایک جی ٹی لائن ویرینٹ ہے جہاں تک اس کی ڈیزائن اور ڈائنیمیس کی بات کریں تو فرنٹ پروفائل بہتی اگریسیو بولڈ اور ماچو لوگ دے رہا ہے اور وہیں اس کی ہیڈ لائم یونٹ کی بات کریں تو سب سے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہارٹ بیٹ ایلی ڈی ڈی ٹائم رننگ لائٹ ویڈ انٹیگریٹڈ انڈکیٹرز اور ٹراؤن جویل ایلی ڈی ہیٹ لائمز پروبائیٹ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو کافی ساندار لگ رہے ہیں وہیں ہم فوق لائم یونٹ کی بات کریں تو کروم گانیس اور پیانو بلیک فنس میں دیا گیا ہے پروجیکٹر فوق لائم وہیں فرنٹ گریل کی بات کریں تو بہت ہی ساندار کیا سگنیچر ٹائگر نوز گریل دیا گیا ہے اور گلاوسری فنس دیا گیا ہے جس میں آپ کو ریڈ انسرٹز دیکھنے کو ملے گا اور لیپ سائٹ جی ٹی لائن کی ویڈنگ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور گریل کے بوٹم میں دیا گیا ہے کروم گانیس جو کہ کافی گلو ہو رہے ہیں اور فرنٹ میں سکٹ پلیٹ دیا گیا ہے ٹرائ ٹون میں ریڈ بلیک اور سلبر فنس میں جو کہ اس کے فرنٹ پروفائل کو کافی انہانس کر دیتے ہیں اور بونٹ کے بیچوں بیچ دیا گیا ہے کیا کا لوگو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے سائٹ پروفائل کی اور چاروں اور دیا گیا ہے باڈی کلیڈنگ جو کہ اس کے اشیو بھی سٹالز کو اور بھی بڑا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہتی ساندار سکسٹین انچ کے کرسٹل کٹ ایلوائی ویل دیا گیا ہے بیچ میں انسرٹز دیا گیا ہے ریڈ اور کیا کا لوگو اور کیلیپر پہ بھی آپ کو ریڈ انسرٹز دیکھنے کو ملے گا ویل سائز ہے 215 x 60 x 16 باڈی کلر اور بیم اور LED ٹونڈ انڈکیٹر مل جاتے ہیں which is الیکٹرکلی ایڈجسٹیبل اور پولڈے بر روپ پہ دیان دے تو یہاں پہ الیکٹرک سن روپ دیا گیا ہے اور دیول ٹون روپ ریل دیا گیا ہے سلبر اور بلاک فنس میں بی پیلر پوری طرح بلاک آؤٹ کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ فینڈر فی دیا گیا ہے آٹو کی بیجنگ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہو آٹومیٹک ورزن کو درساتا ہے اور ونڈو لائننگ میں آپ کو کروم گانیس اور اس کے ساتھ گراب ہینڈل میں بھی کروم گانیس دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ سائیڈ مولڈنگ میں بھی آپ کو ریڈ انسرٹز دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی جبردست اس کا سائیڈ پروفائل رہنے والا ہے فرنٹ میں میک فرشن سٹٹ وید کوئل سپرنگ اور ریئر میں دیا گیا ہے کپل ٹوڈ جن بیم ایکشل وید کوئل سپرنگ وہی ریئر پروفائل کی بات کرے تو بہت ہی ساندار ہارٹ بیٹ ایل ایڈی ٹیل لائم پروبائٹ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پارے جو کی لیپٹ سے رائٹ کنیکٹ ہوتا ہوا یہاں پہ دیا گیا ہے بیچ میں دیا گیا ہے کیا کا لوگو جسٹ اس کے اوپر آپ کو ریورس پاکنگ کیمرا بھی دیا گیا ہے ساکھ فین انٹینہ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹیگریٹیٹ سپوائلر وید ہائی ماؤنٹ سٹوب لائم ڈی فاغر اور ریئر وائپر اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے ٹیل گیٹ کے ٹھیک رائٹ سائیڈ دیا گیا ہے جیٹی لائن کی بیچنگ لیپٹ سائیڈ سونٹ کی بیچنگ اور اس میں آپ کو ڈیول ٹون ریئر بمپر دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر ریورس پاکنگ سینسرز دیا گیا ہے اور اس میں ریڈ انسرٹس اور سلور انسرٹس میں سکڈ پریٹ دیا گیا ہے جو کی کافی ساندھار لگ رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اس کے ڈائمین سنس کی لیندھ دیا گیا ہے 3995mm ویرث 1790mm height 1642mm wheelbase 2500mm ground clearance 205mm boot space 392L and فیول ٹینک دیا گیا ہے 45L چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے انٹیڈئر کی تو فرنٹ ڈور میں آپ کو دیا گیا ہے پاور انڈو کے کنٹرول ORM کے کنٹرول سلور انسرٹس بوس کے 7 سپیکرز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں 1L کا بوٹر ہولڈر اور یہاں پہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ بارے ہو اور ٹیس بورڈ لیا اوٹ کچھ اس طرح دیکھنے والا ہے اچھے سی چیک آؤٹ کر لیجیگا بہت ہی پریمیم رہنے والا ہے جہاں تک اس کے اپوسٹری کی بات کرتے ہیں اس میں لیدھرائٹ اپوسٹری دیا گیا ہے ریٹ انسرٹس میں جیٹی لائن کی بیزنگ یہاں پہ اور وینٹی لیٹڈ سیٹس آپ کو فرنٹ میں اور ریئر میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ ہیٹ ایڈزیسٹیبل ہیڈرس پروبائیٹ کیا گیا ہے اور لیپٹ سائیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کچھ اس طرح دکھتا ہے یہاں پہ آپ کو ورٹیکل ایسی بینٹس دیئے گیا ہے پیانو بلیک فنیس میں سنٹر میں آپ کو دیا گیا ہے 10.25 انچ کا فلوٹنگ ٹچ سکرین انپورٹ انمنٹ سسٹم جو سپورٹ کرتا ہے ایپل کارپل انڈوی ڈوٹ بلوٹ کنیکٹی نیویگیشن ریڈیو ایف اوکس ایسی بی کو اس کے علاوہ یو بی کنیکٹی فیچرز 57 کنیکٹی فیچرز دیئے گئے سنٹر کنسور میں پروبائیٹ کیا گیا ہے armrest storages 2 cup holder اور اس کے علاوہ 6 speed automatic transmission 12 وکا charger USB and یہاں پہ دیا گیا ہے fully digital instrument cluster جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پارے ساری information آپ کو digitally مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ 3 spoke tiltable leather wrapped steering wheel provide کیا گیا ہے جس کے بیچ کیا کا logo اور دیا گیا ہے left side right side دیا گیا ہے cruise control right side آپ کو ملتا ہے push start stop button اور headlamp labeler اس کے علاوہ یہاں پہ electric sunroof دیا گیا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہو بہت premium features میں سے ایک electric sunroof جو کے young generation کی پہلے پسند ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہو کافی airy feel ہوتا ہے cabin rear door بات کریں center میں دیا گیا ہے armrest with two کاف folder اور یہاں پہ height adjustable headers provide کیا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہو کافی اچھ کافی جگہ پہ رہنے والی ہے leg روم کی بہت ساندار یہاں جگہ ملنے والی ہے اور وہ ہم head روم کی بات کریں تو کو اور اس میں آپ کو مل جاتا ہے day night irbm کو passenger side vanity mirror دیا گیا ہے driver side کو vanity mirror آپ کو نہیں ملتے ہے وہ rear passengers کے لئے یہاں پہ is events provide کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیا گیا ہے air purifier with virus protection اور اس میں دیا گیا usb charger اور چاروں اور grab handle provide کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ doors پہ ambient light بھی یہاں پہ provide کیا گیا ہے وہ roof mounted یہاں پہ دیا گیا ہے cabin light halogen bulb کے ساتھ جیسے آپ دیکھ پہ رہے front seat کے پیچھے آپ magazine pocket دیا گیا ہے جس میں magazine اور چھوٹے موٹے سمان آپ رکھ سکتے ہیں boot space کے اگر ہم بات کریں تو اس segment میں سب large boot space آپ کیا sonnet میں provide کیا گیا ہے total آپ کو مل جاتے ہے 392 litre کا boot space جس میں آپ کا کافی سارا لگی جا سکتا ہے left side boot lamp دیا گیا ہے جو night کے سمیں میں کافی helpful رہنے وال ہے اس کے rear seat flat 60 40 کا option top end variant میں بھی نہیں آتا ہے اور اس کے spare wheel کے اگر ہم بات کریں تو just اس کے underneath 16 inch steel wheel اور related tools بھی دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو مل جاتے ہیں parcel tray جیس کہ آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہو چلی آپ بات کرتے اس کے engine کی تو bs6 compliant 1.5 litre 4 cylinder crdi vgt diesel engine power performance کی بات 114 bsb 4000 rp and 250 nm peak top generate 2750 rp transmission 6 speed automatic transmission mileage 19 km km mileage جہاں تک safety features 6 air bag ABS EVD reverse and front parking sensors reverse parking camera seat bell reminder driver side and co-passenger side keyless entry push start stop button isofix child sheet increase speed alert system tire pressure monitoring system front impact beam side impact beam anti tap device emergency stop signal electronic stability control hill assist premium safety features provide kiye gaya to do this is complete walk around review sonate GTX plus diesel 80 variant کی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور پتائے گا اور ایک لائک تو بنتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو بھنیوات جے ہند